اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹریک ڈی ای وائی دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سیلنگ فین کا سٹیٹر ہوتا ہے اندر وینڈنگ کے لیے یہ سیلنگ فین کا سٹیٹر ہے تو اسے ہم حاصل سے وینڈ کریں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل بہت سی مشینیں مارکٹ میں مل رہی ہیں سیلنگ فین کو وینڈ کرنے کے لیے اور یوٹیوب پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کے میں تقریباً یہ الیکٹریشن جو ہیں چھوٹی سی مشینیں تیار کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ اگر آپ کا پنکھا گھر میں خراب ہو جائے تو آپ خود گھر میں صرف ایک پنسل کی مدد سے آپ اپنا پنکھا جو ہے وینڈ کر سکتے ہیں کچھ لوگ کامٹس کرتے ہیں کہ یہ ایک پنکھے کو بنانے کے لیے اتنی ٹائم لگ جاتا ہے دن لگ جاتے ہیں لیکن آپ اپنے گھر کے لیے جو اس میں مزدوری ہے وہ بھی تو آپ بچا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پنسل کے اندر جو ایک سی آئی کے لیے ایک تار ہے اس میں اسے سی آئی کو آپ ضائع کر کے اور اسے تار گزار کے اسے آپ پنکھا جو ہے وینڈ کر سکتے ہیں کچھ لوگ کامٹس کرتے ہیں بھی یہ اتنی ٹائم لگ جاتا ہے فیلان ہے دنگ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کا گھر کا پنکھا خراب ہو گیا ہے تو کیا آپ پہلے مشین تیار کریں گے اس کے لیے پانچ ہزار یا چھ ہزار مشین کا آپ ضائع کریں گے صرف پانچ رپے کی پنسل سے اگر آپ کا پنکھا بن جائے تو آپ کو مشین کی کیا ضرورت ہے آپ گھر میں جب فارق ٹائم ملتا ہے ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے آپ پنکھے پر لگا کے آپ اپنا پنکھا جو ہے بنا سکتے ہیں تین گھنٹے یا چار گھنٹے پانچ گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اگر کوئی مشکل پنکھا ہو لیکن کوئی لازمی تو نہیں ہے کہ آپ ایک مرتبہ میں اسے بنانا ہے جب تھوڑا سا آپ کو فارق ٹائم ملے آپ بنا سکتے ہیں اور یہ سراخ ہے جو شاپ بیرنگ کے نیچے اس کے سامنے سے آپ نے کوئل اس کا شروع کرنا ہے نمبر کوئی بھی ہو اس میں پنکھے کا تیس بتیس ویسے کوئی بھی نمبر ہو اگر آپ کوئی بھی نمبر ہو جس کا جنمن جو نمبر اس سے نکالا جائے اس سے آپ پنکھا بنا سکتے ہیں ویسے تو میں آپ کو یہ تیس نمبر سے اس کا کوئل بنا رہا ہوں اس کی جو اندر والے کوئل ہیں وہ ایک ہی طرف سے بنائے جاتے ہیں اس کا جو کنیکشن ہے وہ ایک جیسے ہیں سریز میں تو جو بہر والے ہیں اس کا تھوڑا سا مختلف ہے ایک کوئل الٹا بنا جاتا ہے اور ایک سیدھا یہ سارا کچھ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں جس طریقے سے یہ پہلا کوئل بنایا جا رہا ہے اسی طریقے سے اس کے اندر والے جو کوئل ہیں چھے سارے کوئل اسی طریقے سے بنانے ہیں اور بہر والا جو کوئل ہے وہ مختلف ہے اور سیلنگ فین میں کچھ ایسے پنکھے بھی ہیں جو مشین پہ وینڈ نہیں ہو سکتے اسے ہاتھ پہ لکڑی کے گھٹکے سے اس کے کوئل جو بنانے پڑتے ہیں تو اگر آپ کے گھر میں وہ پنکھا ہے تو اسے بھی تو آپ مشین پہ نہیں وینڈ کر سکتے اسے بھی آپ نے ہاتھ پہ آپ کو وینڈ کرنا پڑے گا تو اگر مشین والا جو پنکھا ہے اگر آپ پانچ رپے والی پنسل سے اگر خود وینڈ کر لیں تو آپ کو مشین سے وینڈ کرانے کی یا مشین خود تیار کرنے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے یہ آپ کے سامنے بنا رہے ہیں ایک کوئل پہ آپ چیک کرنا کہ کتنی ٹائم لگتا ہے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور اندر والے چھے کوئیل ہیں ٹوٹل ان چھے کوئیل جو ہیں اس پر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جو بہر والے کوئیل ہیں وہ آسانی سے بنا جا سکتے ہیں ہر بندہ اگر اپنے گھر کے لئے کوئی پہلے وینڈنگ کے لئے مشین تیار کرے وہ وینڈنگ کی مشین کے اوپر جو ہے کم از کم پانچ سے چھے ہزار کا خرچہ تقریبا ہوگا تو میرے خیال میں تو فضول ہے اگر مشین پہ تھوڑا سا ٹائم کم لگتا ہے ایک تقریبا تین گھنٹے کم لگ جائیں گے مشین کے اوپر تین یا چار گھنٹے تین گھنٹے تقریبا کم لگیں گے لیکن اسے بھی تو ہاتھ سے گھمانا پڑتا ہے یہ بھی تو یہ بھی ہاتھ سے آپ کوئیلس میں ڈالنے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے گا لیکن آپ کی جو مزدوری ہے پانچ سو چھے سو روپیا جو آپ نے کاریگر کو دینا ہے وہ تو آپ کو بائچ سکتا ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے مشین سے آپ کو تھوڑا سا سیکھنے کی بھی ضرورت پڑے گی تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن یہ تو بالکل آسان کام ہے اس سے آپ کو بنا سکتے ہیں ویسے اوریجنل طور پر اس کے اندر والے کوئیل ہیں اس کے ٹرن تقریباً چھے سو ہوتے ہیں چھے سو ساڑے چھے سو لیکن جب آپ ہاتھ سے اسے بنائیں گے تو تقریباً پچاس یا اسی ٹرن تقریباً آپ کو کام دینی ہوں گی کیونکہ مشین کے اوپر جب اسے بنائے جاتے ہیں تو تارج بلکل ٹائٹ طریقے سے اسے کوئیل بنایا جاتا ہے ہاتھ سے تھوڑی سی ڈھیلی تار رہ جاتے تو اس لئے ترن آپ کو تھوڑی سی کام دینی ہوں گی لازمی اور یہ دیکھیں دوسرا کوئیل جو ہے اسی طریقے سے دوبارہ شروع کیا گیا ہے اندر بارے سارے کوئیل اس کے اسی طریقے سے ہوں گے ایک کوئیل کی ترن جو ہے وہ میں نے زیادہ دینی ہے آپ کو دکھانے کے لئے اور آگے والے جو کوئیل ہیں اس کی ترن کام دے کے طریقہ کار اس کا جو ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن آپ نے اس کی ترن جو ہے وہ اتنی دینی ہے جیسے کہ پہلے کوئیل کی یا اس میں جنون جتنی ترن نکلی ہیں مثال کے طور پر اگر 600 ترن نکلی ہے تو آپ اس میں ساڑھے پائنسو یا پائنسو بیس تیس ترن جو ہے دے سکتے ہیں اگر اندر والے کوئیل کی ترن 600 اگر نکلیں تو اگر آپ نے اس میں پائنسو بیس ترن دی ہیں اگر ساڑھے پائنسو اگر ترن آپ دیں گے تو اگر اس کے بعد آپ پنکھے کو جب چلائیں گے اگر سپیٹ آپ کو سلو نظر آ رہی ہے تو آپ مزید جو اگلا پنکھا آپ بنائیں گے آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اس میں اگر 600 ترن ہے تو آپ پائنسو ترن آپ نے دینی ہے یا پائنسو بیس دینی ہے کیونکہ اس کا تار کا وزن جتنی زیادہ بڑھ جائے گا تو اس کی سپیٹ جو ہے وہ سلو ہو جائے گی اگر تار اس میں زیادہ آپ کم ڈالیں گے تو اس وقت بھی پنکھا جو ہے وہ ہیٹ ہو جائے گا اندر والے جو کوئل آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیدھے اس کے تارن جو ہے سیدھے دیئے ہیں دیئے گئے ہیں ویسے اولٹا کوئل بھی بن سکتا ہے لیکن اولٹا کوئل بنانے سے تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے اولٹا ہاتھ جو ہے صحیح طریقے سے نہیں چلتا لیکن اس کے بارے بیوی میں اگر زندہ رہا تو آپ کو ضرور بتاؤں گا اندر والے مثال کے طور پر اس کے جو کوئلیں مکمل ہو چکے ہیں تو بہر والے جو کوئلیں وہ آسان بنتے ہیں اس سے پہلے والا جو کوئل ہے اندر والا اس کے سلاڈ کے بالکل سامنے دوسرا کوئل جو باہر والا کوئل ہے وہ شروع کرنا ہے آپ نے جیسا کہ آپ کے بالکل سامنے ہے کس جگہ سے اسے پہلا کوئل جو ہے شروع کیا گیا ہے کچھ لوگ ہمیں کافی سارے لوگ جو ہیں کامنس کرتے ہیں یار ایک پنکھے کو بنانے کے لیے اتنی ٹائم درکار ہوتا ہے یا اتنی دن لگ جائیں گے کوئی ٹائم نہیں لگتا اگر آپ ایک چیز کی نیت کر لیں بنانے کی اگر آپ نے بنانا ہے تو کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا اگر آپ کا پنکھا خراب ہوتا ہے آپ الیکٹریشن کے بعد جاتے ہیں کیا وہ آپ کو اسی وقت بنا کے دے گا وہ آپ کو کہے گا یار پنکھا جو ہے کال لے لینا یا پرسوں لے لینا تو کیونکہ ہر جگہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی رش ہوتا ہے رش وغیرہ سے بہت زیادہ کام ہونے کی وجہ سے پنکھا آپ کا ارجنٹ نہیں بن سکتا اسے ٹائم تو ویسے بھی لگ جاتا ہے تو کیوں نہ آپ خود گھر میں پنکھے کو بنا لیں ایک ہی دن میں آپ جو ہے اپنا پنکھا جب اسے ہاتھ سے ہم گھٹکے والے پنکھے کو جب الیکٹریشن بھی اگر وینڈ کرے تو اسے بھی تقریبا ایک دن لگ جاتا ہے بہر والے جو کوئل ہیں اس کا جو پہلا کوئل ہے وہ سیدھے چکر سے بنایا جا رہا ہے اور دوسرا جو کوئل بنے گا وہ الٹے چکر سے بنے گا یہ اس طریقے سے ایک سیدھا اور ایک الٹا کوئل بنایا جائے گا اس کی جو بہر والے کوئل ہے عام طور پر اس کی جو ٹرن ہے تقریباً تین سو ساڑھے تین سو تین سو بیس تیس ٹرن ہوتے ہیں جو بھی آپ انکھا وینڈ کریں گے اس کی جو ٹرن ساب کا ٹرن ہے وہ آپ گین لیں گے یا سلاڈ کے مطابق بھی دے سکتے ہیں سلاڈ کی گنجائش کے مطابق اس میں تین سو ٹرن آتی ہیں یا دو سو اسی ٹرن آتی ہیں جتنی ٹرن کی گنجائش اتنی آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں جو دوسرا کوئل ہے وہ آپ الٹے چکر سے بنایا جائے گا آپ کے سامنے ہیں بلکل اتنے کم وقت میں اس کی جو کتنی ٹرنیں ہم نے دے لی ہیں تو کوئی زیادہ ٹائم میرے خیال میں اس پر نہیں لگتا چار پانچ گھنٹے میں آپ اپنا جو پنکھا ہے مکمل طور پر گھر میں بنا کے آپ اسے چلا سکتے ہیں اور آپ جو خود پنکھا بنائیں گے اس میں آپ تار جو ہے مرڈرن کی ایک نمبر تار کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جب کارگر سے اگر بناویں گے تو ہو سکتا ہے وہ اس میں سلور کی تار ڈال دے یا جو تامبے والی تار ہلکی ہوتی ہے وہ تار اس میں ڈال دے یہ تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا آپ خود جب کسی چیز کو بنائیں گے آپ کا ذہن مطمئن ہوگا کہ ہم نے اس کے اندر تار ایک نمبر ڈالی ہے اور جو آپ کا پنکھا ہے جس طرح پہلے کافی عرصہ چلتا رہا ہے تو دوبارہ بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے چلے گا اس کے چکر جو آپ گھر سے دیکھیں ایک کوئل جو سیدھا بنائے جا رہا ہے ایک الٹا بنائے جائے گا دیکھیں یہ کوئل الٹا ہے اور پھر یہ سیدھا اور دوستو مجھے امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو ساتھ ہی بیل ایکن کا بٹن ہے اسے لازمی دبانا تاکہ ہم آپ کے لئے جو بھی اچھی ویڈیو بنائیں اس کا جو نوٹفیکیشن ہے آپ تک پہنچا رہے دیکھیں اس کا آخری کوئل مکمل ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس کی جو لیڈیں باہر چار نکالتے ہیں وہ بھی آپ نکال سکتے ہیں لیکن میں یہ آپ کو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بتا رہا تاکہ اس طریقے سے آپ اپنا پنخہ صرف ایک پانچ رپے کی پنسل سے خود گھر میں بنا سکتے ہیں مشین کی اس میں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں آپ خود جب بنا سکتے ہیں ایک پنسل کی مدد سے تو مشین کی خریدنے کی کیا ضرورت ہے جو دکاندار ہے اسے تو مشین لازمی چاہیے کیونکہ اس کے بعد ایک پنخہ تو نہیں ہوتا آپ کے گھر میں تو ایک پنخہ خراب ہوگا بار بار تو خراب نہیں ہوتے زندگی باگی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے خدا حافظ